ہلو اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل آج میں آپ کو یہ ہیوی چین سٹچ ہے یہ بنانا سکھ ہوں گی یہ چین سٹچ کی ایک ویریشن ہے اور اس کا جو افیکٹ آتا ہے وہ تھوڑا سا 3D آتا ہے اب جیسے میں نے یہ جو اپنے پیٹلز بنائی ہیں یہ جو ہے میں نے یہ سکس کے سکس پورے سٹرینڈز لیئے اور یہ والا جو ہے یہ ایک سٹرینڈ بول کا لیا ہے دیکھیں یہ تھوڑا سا موٹا موٹا زیادہ آتا ہے آپ چاہیں تو سکس سے بھی زیادہ لے سکتی ہیں اگر آپ کو اور موٹا چاہیے اس سے آپ باورڈر بھی بنا سکتی ہیں اس سے سٹرینڈ لائن کر کے اور اس سے آپ ڈیفرنٹ پیٹلز یا لیوز بھی بنا سکتی ہیں اب ہم اسٹارٹ کریں گے ایک سٹرینڈ سٹچ لیں گے ہم سب سے پہلے یہ اس طرح ہم نے لے لیا ایک سٹرینڈ سٹچ پھر تھوڑا سا ڈسٹنس دے کے ہم پھر اپنی سوئی نکالیں گے اس طرح یہ تھوڑا سا ڈسٹنس آپ کو نظر آ رہا ہے یہ نکال لیا ہم نے اب اپنی سوئی کو ہم نے جو سٹرینڈ سٹچ لی ہے اس کے نیچے ڈال دیں گے کپڑے میں نہیں لے کے جانا بس جو سٹرینڈ سٹچ ہے اس کے نیچے سے آپ کو نکال کے ایک لوب بنا لینا ہے لوب بنا کر آپ یہاں اپنی سوئی ڈال دیں گے جہاں سے آپ نے نکالی تھی اب تھوڑا ڈسٹنس دے کے آپ نے سوئی اپنی آگے سے نکال لی دیکھیں بیچ میں کپڑا آپ کو نظر آ رہا ہے اب ہم پھر اپنی سوئی جو ہے وہ سٹرینڈ سٹچ کے اندر لے کے جائیں گے نیچے اس کے اور جو ہم نے پہلے جو اپنا سٹچ بنائی تھی پہلے لوب والی اس کے اوپر آئے گا یہ تو یہ آپ کی اب ڈبل لوب والی سٹچ بن گئی ہے چین سٹچ اب ہم نے اپنی تیسری سٹچ جو لی ہے لوب والی کے لیے یہ تھوڑا سا اور نیچے ہم نے لیا دسٹنس اپنا اب ہم اس دونوں کے نیچے سے نکالیں گے جو ہم نے پہلے لوب لیا تھا اور جو سیکنڈ لوب لیا تھا تو ان دونوں کے نیچے سے ہم نے نہیں نکال لیا سوئی کو اور یہ ہمارا تھرڈ والا سٹچ بن گیا اب اسی طرح ہم تھوڑا سا اپنی سوئی کو آگے کر کے نکال لیں گے اس طرح یہ بیچ میں آپ کو کپڑا نظر آ رہا ہے اب ہم جو ہیں جو ہم نے پریویسلی اپنا ایک سٹچ بنائی تھی وہ اور اس کے سیکنڈ والی سٹچ اس کے نیچے سے آپ کو نکالنا ہے ایسے فرسٹ کو آپ چھوڑ دیں گے اب سیکنڈ کے اور تھرڈ کے نیچے سے نکالنا ہے اب یہ ہم نے پورا اپنا یہ والا سٹچ کمپلیٹ کر لیا یعنی اس میں آپ کو یہ کرنا ہے پہلے دو والے سٹچ کے نیچے سے نکالنا ہے پھر نیکسٹو جو ہیں اس کی نیچے سے نکالنا ہے پھر اس کے نیکسٹ اس طرح آپ کے چین جو ہے ہیوی چین آگے بڑھتی جائے گی اور تھوڑی بلکی ہوتی جائے گی اب یہی پروسس ہم دوبارہ کریں گے یہاں سے ہم نے نکالی یہ جو ہم نے پریویس لی کیا ہے اور اس سے پہلے والے دونوں لوبز کے جو آپ کے چین ہے اس کے نیچے سے آپ نے سوئی نکالی کپڑے میں نہیں جانی ہے سوئی پس آپ کو اوپر اوپر سے نکال لی ہیں اور آپ کو جب سوئی ڈال لی ہیں صرف یہاں ڈال لی ہیں جب لوب آپ کا کمپلیٹ ہو رہا ہو اس طرح تو یہ ایک بریڈڈٹ سا لک آ جاتا ہے آپ کے ڈیزائن میں بہت باری ایک سی چوٹی سی بنی بھی ہو اس میں بھی دوبارہ ہم وہی پروسس کریں گے کہ اپنا پریویس والا اور اس سے پہلی والی کے نیچے سے نکال لیا اور پھر اپنا لوب کمپلیٹ کر لیا یہی پروسس ہوگا آپ کا جو بھی پروجیکٹ ہے جو بھی آپ کا ڈیزائن ہے وہ پورا کمپلیٹ کرنے میں میں آپ کو پورا کمپلیٹ کر کے دکھاتی ہوں پھر اینڈ دکھاتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا اب یہ لاس اسٹیچ ہے جو ہم بنا رہے ہیں لاس اسٹیچ میں آپ ایسے ہی نکال لیں گے لیکن تھوڑا سا کم کر دیں فاصلہ اور اس طرح نکال کے ہم وہی پروسس ہوگا کہ آپ دو پریویس جو ہیں اس کی اس کے لوب کے نیچے سے نکال کر آپ اپنا ٹانکہ جو ہے اپنا اسٹیچ جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں گے یہ ہمارا پیٹل کمپلیٹ ہو گیا ہے تو یہ ہمارا فلاور تیار ہو گیا ہے اور یہ سمپل میں نے اس لیے دکھایا ہے تاکہ جو بگنرز ہیں وہ ایزیلی اس کو سیکھ سکیں اور ان کو گھبرات نہ ہو اس لیے کہ اگر کمپلیکیٹڈ ڈیزائن ہے اگر بنا کے دکھایا جائے تو وہ گھبرا جاتے ہیں ذرا تو ان کے لیے اچھا ہے جب آپ یہ سیکھ لیں اچھی طرح پریکٹس ہو جائے تو آپ تھوڑا مشکل بھی کر سکتے ہیں اسی ڈیزائن میں اسی اسٹیچ میں یا جو بھی میں اسٹیچ سکھاتی ہوں آپ کو امید ہے آپ کو یہ اچھی لگی ہوگی اسٹیچ اور آپ یہ ٹرائے کریں گے اسٹیچ آپ بورڈر بنائیں فلاور بنائیں جو کچھ بھی بنائیں بہت اچھا لگتا ہے اور یہ بریڈڈ بلکل لوک آتا ہے اس کا پلیز میرا چینل سبسکرائب کیجئے میری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں ٹینکیو